اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو میچ چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنانے والی ہوں مائن کرافٹ کا ایم لیٹر کیک کریم کے اوپر تو آج کی ویڈیو پوری دیکھئے گا ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے تین پاؤنڈ کے کیکس کی ریسپی سے دو کیکس بیک کیے ہیں یعنی کہ میں نے سکس ایکس کی ریسپی سے 3 پاؤنڈز کا ونیلا سبنج بیک کیا ہے جو کہ ٹرے میں نے یوز کیا ہے جو میں سویس رول میں یوز کرتی ہوں 9 بائی 11 انچ کا پین سائز ہوتا ہے اس کا بیکنگ ٹرے کا اس میں میں نے یہ پہ بیک کیا ہے جس سائز کا پین ہے اسی سائز سے ہی میں نے جو ہے ایم لیٹر کٹ کیا ہے اور ایم لیٹر کو ہم نے کٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں بلکل سیم سائز ہے بلکل ایکوریٹ کیک کے سائز کے ہم نے ایم لیٹر کٹ کر لے دیکھیں اب کیک کے نیچے سے جو کٹنگ نکلے گی یعنی کہ یہ جو دو پیس نکلیں گے اس کو ہم اٹیچ کر دیں گے کیک کے اوپر جس سے ہمارے کیک کی ہائٹ اچھی ہو جائے گی اور ایم کا لک اچھا ہو جائے گا تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں رکھ کر پہلے اس کی کٹنگ کر لیتی ہوں then جب پھر میں آپ کو اس کو اوپر لگا کر دکھاؤں گی تو آپ کو اس کا پروپر شیپ کس طرح بنے گا ہی اس کا اندازہ ہو جائے گا میری کوشش تھی کہ میں ایم لیٹر کو اس طرح سے یوز کروں کٹ کر کے کم سے کم اس میں ویسٹیج نکلے اور کیک میرا پورا یوٹلائز ہو جائے تو الحمدللہ اس کیک میں صرف اوپر کا ایک جو پیس ہوتا ہے وہی ویسٹ ہوا تھا اور دروائز پورا کیک یوٹلائز ہو گیا تھا اچھا یہاں پہ دیکھیں جو نیچے کا ویسٹیج نکلا تھا اس کو میں نے بیچ میں سے سینٹر سے کٹ کیا اور ہم اس کو اوپر اس طرح سے اٹیچ کریں گے تھوڑا سا جو آؤٹ ہو رہا ہے اس کو بھی ہم اس کے ساتھ کاٹ کر ایجسٹ کر لیں گے شیپ میں لے آئیں گے ایم لیٹر کو ونیلا وپ کریم جو ہوتی ہے ویڈاوٹ اینی فلیور بیٹ کر کر رکھی ہے اس کو ہم پائپن بیگ میں فل کر لیں گے آج کل سمر میں سب ہوگی بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہے کہ کریم ہماری صحیح وپ نہیں ہو رہی تو آپ لوگ کیا کریں آج کل گرمیوں میں جب بھی کریم وپ کریں تو بلکل چل کریم لیں یعنی کہ آپ کی جو کریم ہے وہ کرسٹل والی بلکل چل ہونی چاہیے then آپ جب اس کو بیٹ کرنا سٹارٹ کریں تو سٹارٹ میں ہی سپیڈ آپ لوگوں نے فل رکھنی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ ایسے بیٹ کیجئے گا آپ لوگ کی کریم اچھی بیٹ ہوگی اور پھر بھی اگر آپ لوگ کو کوئی پرابلم فیز ہو رہی ہے یہ کریم ہے تو اپنی کریم کو چینج کریں دوسری کریم پہ آئیں اور ٹرائے کریں دوسری کریم ٹھیک ہے اچھا تو کیا کیا ہم نے سمپل ملک اور شگر سے اس کیک کو سوک کر دیں گے اب سوک کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم بنیلا کریم اپلائے کریں گے اچھا یہاں پہ میں کیونکہ پیور بنیلا کیک بنا رہی ہوں تو مجھے اس میں کوئی فلیور اس میں ایڈ آن نہیں کرنا ٹھیک ہے اچھا اور ایک چیز بتاؤں میں آپ کو یہاں پہ جو میں نے نیچے بیس یوز کی ہے یہ میں نے 14 انچ کی بیس یوز کی ہے کیونکہ جو کیک بنایا ہے میں نے وہ تھا 11 انچ کی ٹرے میں تو سمجھے 11 انچ اس کی چوڑائج تھی اور لینٹ بھی اس کی زیادہ ہو گئی کیونکہ جب ہم نے پیس اٹیچ کر دیا تو اس وجہ سے 14 انچ کا جو بورڈ ہے اس سائز کے لئے پرفیکٹ ہوگا آپ کے پاس جو بھی ٹرے موجود ہے آپ اپنی اس ٹرے کے میجر میرنٹ سے ہی جو ہے نا اس کو ایم لیٹر کٹ کیجئے گا اور پھر آپ اس حساب سے ہی بورڈ اپنا لی لیجئے گا اچھا اس میں اگر آپ نے فلیور ڈالنا ہے تو اس ٹائم جب آپ ڈروپنگ کریں گے تو اس میں آپ یہ ونیلہ ہے تو پلین ہوگا اور اگر بلیک فورس ہے تو اسی میں آپ فلیورز ایڈ کر لیں فروٹ سیٹ کر لیں اب دیکھیں ہم نے اس اوپر والا جو پیس تھا وہ بھی ایم کٹ کر کے اس کے اوپر لگا دیا اور کیک جو ہے ہمارا ایم لیٹر کا وہ ریڈی ہے اب اگر اس کو سوک کروں گی اس کے اوپر دوبارہ سے وپ کریم لگاؤں گی اچھا کیک کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے اب اس کا ویٹ چیک کرنا بڑا ضروری ہے یہاں پہ دیکھیں ایک ویٹ آرہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے تین سو گرام جو ہے کریم یوز کرنے سے یہ پورا تین پاؤن کا کیک تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے اگزیکٹلی مجھے اتنا ہی ویٹ اس کا چاہیے تھا تین پاؤن کا میرا کیک تیار ہو جائے اور پھر اس کے اوپر جو دیکوریشن ہے وہ سم ٹائم میں انکلوڈ کرتی ہوں اور نہیں بھی کرتی کیونکہ بیس کا ویٹ اس میں کیونکہ انکلوڈ ہوا ہے اس لئے ہم اس میں ڈیکوریشن کا ویٹ انگلوڈ نہیں کریں گے جسٹ ہم بیس کے ساتھ کیک کا جو ویٹ ہوگا وہی کلائن کو دیں گے اچھا اگر بہت زیادہ ہیوی ڈیکوریشن ہو پھر آپ اس میں اٹ کر سکتے ہیں ویٹ کو بھی بٹ یہاں پہ میں نے جو ہے جس پورا کیک لیا ہے ویٹ میں تو یہ کیک بننے کے بعد پورا تین پاؤن کا تیار ہوا ہے اچھا اب یہاں پہ ہم میں تیار کر رہی ہوں چوکلٹ تو یہاں میں نے ڈارک چوکلٹ جو ہے ملڈ کی ہے سمپل اس میں تھوڑا سا آئل ایٹ کر کر آپ ڈارک چوکلٹ کو ملڈ کر لیں تو وہ آرام سے ملڈ ہو جائے گی سم ٹائم لوگوں کو بہت پرابلم ہوتی ہے ورنہ ملڈ کرنے میں اگر آپ کو مائکرو ویو ہے تو پھر آپ کو چوکلٹ ملڈ کرنے میں کبھی کوئی پرابلم نہیں آئے گی بات اگر آپ میری طرح سٹوپ میں ملڈ کرتے ہیں تو آپ اس میں تھوڑا سا آئل ایٹ کر لیں ہم اس کو نکال لیں گے ایک کے اوپر کی ڈیکوریشن کے لئے یہاں میں دو کلر کی کریم ریڈی کیا ایک براؤن اور دوسرا گرین اور نوزل میں نے تین لیا ہے ایک سٹار نوزل ایک ایم ون نوزل یہ ہے اور ایک سمپل ڈروپ والا نوزل یہ ہے جس سے بھی ہم نے وائٹ ڈروپنگ کی تھی تو جس سمپل آپ نے ایم ون نوزل سے سب سے پہلے جو ہے اس طرح سے فلاور کر دے دیں اپنے احساب سے آپ کسی بھی طرح سے پائپ ان بیک کے ڈیزائن سے اس کو فل کر دیں اس کے اوپر بس ایک کلر فل سا اچھا سا ایک لک آنا چاہیے بیس پہ ٹھیک ہے تو ڈیفرنٹ ڈیزائن سے آپ جو بھی اس کے اوپر ڈیزائن کرنا چاہیں ڈیکوریٹ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں ٹاپر بھی ایم اپ اپنے احساب سے کسٹمائز ٹاپر اس میں انکلوٹ کر سکتے ہیں فونڈینٹ کی ٹاپر اگر بنانے میں آپ کو پرابلم ہو تو پکچر ٹاپر یوز کر لیں وہ اس کا بھی لک بہت اچھا آتا ہے یہ جسٹ پور آئیڈیا ہے اور ہر کلائنٹ کی الگ ڈیمانڈ ہوتی ہے جس کا کسٹمائز کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے کلائنٹ کو اکارڈنگ ان کے کلر اور ان کی چوائس کے مطابق ہم ان کو ڈیزائن دے سکیں تو میرے یہاں پر کلائنٹ کی ڈیمانڈ تھی ان کو سارے فونڈینٹ کی ٹاپرز چاہیئے تھے اور جو جو چیزیں میں نے بنائی ہیں ان کو یہی چیزیں چاہیئے تھی کیک کے اوپر اس جیسے وجہ سے میں نے جو مجھے پکچر سینڈ کی تھی ان پکچر کو دیکھ کر میں نے وہ ٹاپرز جو ہے پہلے سے تیار کر لیے تھے اچھا ٹاپرز کو آپ ایک سے دو دن پہلے تیار کر لیے ہیں کیونکہ گریم گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے فونڈینٹ بھی اتنی جلدی ڈرائے نہیں ہو رہا تو ٹاپرز کو پہلے سے ٹایل آس پاودر ڈال کر بنا لیں ایک دو دن پہلے تو اچھا رہتا ہے ٹھیک ہے ویسے تو یہ کیک ایسا تھا اس کے اوپر ہم نے سٹینڈ نہیں کرنا تھا ٹاپر کو مرنہ بڑی پرابلم ہوتی لٹا کر رکھ دیا تھا جس کے ویسے ایشو نہیں تھا کہ اگر ٹاپرز نہ بھی ڈرائے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آسان تھے اس کے یہ ٹاپرز بنانا بس آپ نے اس کو بنا کر جو ہے نا ایک دن پہلے لازمی رکھ دینا ہے کیونکہ جو ویدہ ہے نا وہ بہت زیادہ سوائٹنگ والا ہے یہ دیکھیں کس طرح سے چیزیں ابھی بھی اٹیش نہیں ہوئی جبکہ میں ایک دن پہلے بنا چکی تھی اس کو نا اچھا اب تھوڑے سے آپ نے کیا کرنا ہے چھوٹے والے منی اوریوز ہوتے ہیں اس سے ڈیکوریٹ کر دینا ہے اس کو اور تھوڑے بہت آپ نے اس کے اوپر وہ جب ہی ہم نے چوکلٹ بنائی تھی اس کو ہاف کر کے اس پہ یوز کر دینا ہے بیسکلی اس کا جو کلر کنٹراس ہے وہ براؤن گرین اور بلیک کا بہت اچھا لگتا ہے مائنی کرافٹ کا تو اس کنٹراس سے میں نے یہ اس کیک کو جو ہے پورا ڈیکوریٹ کیا ہے کیونکہ میری کلائن کی ڈیمانڈ تھی کہ ان کو براؤن بلیک این گرین پہ ہی یہ کیک چاہیے آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کر بتائیے گا ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں جب تک کیلے دیجئے اجازت اللہ حافظ